حکم فرق رکھا ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے پارسیوں کو آگ کے پجار کو غلبہ دیا روم پہ کیا اللہ تعالیٰ پہ راضی تھا کیا پارسیوں کو راستہ درست تھا ہرگز نے آگ کے پجار پہ راضی ہو سکتا ہے تو اس لیے جنگ کا جیتنا مقصد نہیں ہے یاد رکھیں صرف جنگ نہیں جیتنی ہوتی مقصد یہ ہے کہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اور اس پر برکت بھی ہو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گیا دوسری بات میں کرتا آپ دیکھتے ہیں حضب اللہ حضب اللہ جانتے ہیں جو اپنا حضب اللہ لبنانی جو اپنا حضب اللہ کہتے ہیں یہ کون ہیں رافی ہیں شیعہ ہیں اور اب یہودے پر ان کا کچھ غلبہ ہوا آپ نے دیکھتے ہیں میڈیا میں اخبارات میں تو کیا ان کا راستہ درست ہے کیا یہ حق پہ ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائی ہے کیا خیال ہے کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے اہلسل نرجمات میں سے کیوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے راضی کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے یہ جو قرآن مجید ہے یہ تحریف ہو چکا ہے اصول کافی ان کی معتبر ترین کتاب ہے اور ان کے لیے ایسی جگہ رکھتی جسے کہ وہاں نرجم صحیح بخاری ہے ان میں ایک باب باندھا ہے قرآن کی تحریف پر کہ سیدن علی بن عبی طالب قرآن لے کے سیدن عبقر کے پاس اور ان کو دکھایا جب سیدن عبقر صدیق نے قرآن کو پڑھا اور دیکھا اس میں مہاجرین اور انصار کو برا بلا کہا گیا یہ آیتیں قرآن مجید کی جو سیدن عبقر لے کے ہے دیکھیں بہتان دیکھیں اور ان کی غلطیاں اس میں بیان کی گئی تھی ان کی بدکاریں اس میں بیان کی گئی تھی تو سیدن عبقر صدیق نے وہ نسخہ دیکھا اور کہا لا حاجت لنا فیہی ہمیں اس کے ضرورت نہیں ہے تو سیدن علی بن عبی طالب نے اس نسخے کو لیا اور چلے گئے جب سیدن عمر بن خطاب کا دور آیا آپ دیکھیں چیتانی وسوسہ کیونکہ سوال یہ ہے کرتے ہیں جب وہ نسخہ سیدن عبقر صدیق نے قبول نہیں کیا تو جب خلیفہ بنے سیدن علی بن عبقر صدیق تب وجود میں کیوں نہ آیا میں سمجھئے کہ نہیں وہ قرآن جو سیدن علی لے گئے وہ یہ نہیں جو ہم پڑتے ہیں تو جب سیدن علی کو اقتدار مل وہ خلیفہ بنے تب یہ رصفہ کیوں نہیں امہ کیا انہوں نے تو اس سے پہلے اپنا جواب دون لیا شیطان جو ہے نا وہ سارے راستے پہلے سے طے کر لیتا ہے تو اگلی روایت میں اسی بار میں کہ جب سیدن علی بن خطاب خلیفہ بنے تو انہیں سب سے پہلے سیدن علی بن عبقر صدیق کو بلایا اور کہا کہ یہ نسخہ میرے پاس لے کے آؤ قرآن کا جو آپ لے کے آئے تھے سیدن علی بن عبقر صدیق کے لئے سیدن علی بن عبقر صدیق کو معلوم ہو گیا کہ ابھی اس کو جلانا چاہتے ہیں اسے بھی مانگ رہے ہیں دیکھیں تو حسن علی بن القالب نے یہ فرمایا کہ میں وہ نسخہ اسی لائے تھے کہ تم لوگوں پر حجت قائم کروں کس پر وہ بقر عمر پر صحابہ کرام پر اور حجت میں نے قائم کر دی اب یہ قرآن اس وقت تک نہیں ہے جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے اب امام مہدی آئیں گے قرآن لے کے آئیں گے یہ وہ کا ایک نظریہ ہے مجلسی دہار الانوار میں لکھتے ہیں سب سے پہلے جب امام مہدی آئیں گے وہ کیا کریں گے جانتے ہیں سب سے پہلے صدی اللہ ام المعنین صدی اللہ آئے صدی اللہ کو باہر نکالیں قبر سے اور امپر حجت قائم کریں گے زنا کی صدی اللہ وقت صدی اللہ عمر خطہ قبر سے نکالیں گے ان کو کوڑیں ماریں گے یہ ہے قائد ہیں قرآن جید محرف ہے صحابہ کرام کو گالی دینا صحابہ کرام امام مہدی ان کو گالی دینا انکشانوں گستاخی کرنا بلکہ سب سے بڑھ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرتد ہیں سوائے چار کے یا پانچ کے سارے مرتد ہیں کیا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ راضی لگوں پر ہرگز نہیں تو جو کہا بھی ان کو ملی ہے کس وجہ سے ملی ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے الارادہ الکونیہ القدریہ اور جو ارادہ اللہ تعالیٰ کے دو قسم ایک ارادہ کونیہ ہے ایک ارادہ شرعیہ ہے جو کونیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شلوع بیعتا کرتا ہے جس پر راضی ہو یا نہ ہو اپنا ارادہ کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس میں دنیاوی اسلحے کی بنیاد پر طاقت کی بنیاد پر جس کے پاس طاقت ہے اس کو غلبہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی لئے آسانی کر دیتا ہے کیونکہ انہوں نے دنیاوی اسباب پر عمل کیا ہے اور یہی ہوا پارسی جب جیتے روم کے خلاف جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان کا اصلہ ان کے طاقت زیادہ تھی نفری زیادہ اور آج اگر حضب اللہ اس طریقے سے وہ جنگ جیت رہا ہے یا اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کا پڑھلا بھاری ہے تو جو طاقت وہ استعمال کر رہا ہے وہ ہے اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہیں یاد رکھیں اور ارادہ شرعیہ جو ہے اس پر اللہ تعالی ہمیشہ راضی ہوتا ہے تو اسے ایک قائدہ بھی ہے وہ کیا ہے یاد رکھیں کہ کامیابی دشمن پر کامیابی کبھی بھی دلیل نہیں ہے صحہ کے منحج اور معتقد کی کہ جو کامیاب ہوا اس کا منحج بھی عقیدہ بھی درست ہے اس کا راستہ بھی درست ہے اگر یہ قائدہ ہوتا تو قافل کا غلبہ آج موجود ہے امریکہ کا غلبہ ہے پچھلے زمانے میں پارسیوں کا غلبہ تھا اس مطلب ہے وہ راہ راستے ہیں وہ حق پہ ہیں ہرگز نہیں اس لئے قائدہ سمجھ لیں جو کامیاب ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہو یہ سمجھ لیں آپ ہاں ہو سکتے کہ مومن بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی کامیاب آتا فرمائی ہے لیکن ہر کامیابی کے پیشے اللہ تعالیٰ کے رضا نہیں ہوتی یاد رکھیں قافل سے غلبہ ہوتا ہے اثر اس کے راضی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی جلور پیدا کر دیتا ہے اس حتمت اللہ تعالیٰ کی احکم الحاکمین ہیں نمبر تین افغانستان کے پہلی جنگ میں اور آج کی جنگ میں زمین اسمان کا فرق ہے اور نظر اسے آتا ہے جو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنی خواہشات نفس ہوا نفس کی پیرے میں نہیں کرتا ہے جو حقائق کو دلائل کو قرآن السلام کے طرازے پر توڑتا ہے جو علماء کے اقوات پر رجوع کرتا ہے وہ کیسے اب دیکھتے ہیں جو پہلی جنگ تھی ظاہرین یہ تھا کہ وہ ایک طرف رشیہ تھا اور دوسری طرف افغانستان تھا لیکن حقیقت کیا تھی ایک طرف رشیہ تھا دوسری طرف افغانستان امریکہ اور پوری کپوری امہ اسلامیہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں کوئی جوٹا سکتا ہے اچھا امریکہ کے کیا مفاد تھا بیچ میں امریکہ کیوں آیا امریکہ جس پوزیشن پہ آج بوجود ہے وہ اس کا خواب دیکھ رہا تھا اس کے سامنے ایک ہی ملک تھا اس کے ٹکر کر دوسرا نہیں تھا یورپ تو سارا اس کے اپنے قزن ہیں پیچھے دار ہیں ان کے وہاں سے در نہیں تھا جپان پہلے وہ توڑ چکا ہے جپان کی سارے کے سارے ایکوئنی الیٹرونیس میں لگی گئی اسلے نے اس میں ختم کر دیا اپنا رخ موڑ دیا اس نے ہیروشیمہ ناجہ ساکی کی پرابلم کے بعد باقی کوئی ملک اس کے سامنے کوئی ٹکر کا نظر نہیں آرہا تھا ایک ہی ملک تھا اور ایسا عظیم ملک تھا دیکھ اللہ تعالی نے جسے بھی چاہتا تھا کافروں کے ملک دیا اللہ تعالی نے ایسا بڑا ملک تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا یعنی مشرق کی طرح سورج نکلا ہے ابھی مغرب کی طرف سورج دھوڑے گا تو مشرق جسے نکلائے گا اتنی بڑی زمین مشرق سے مغرب تک یہ ریشہ کی زمین تھی تو امریکہ کے سامنے ایک ہی پاور تھی اور آپ سب جانتے ہیں کہ ریشہ کے اصلہ کلاسلکوف کس نے ایجاد کی ہے جب کلاسلکوف ایجاد ہوئی امریکہ کو سب سے پہلے خطرہ ہوا جنہیں کو خوشی ہوئی کہ ایک اور اصلہ آگیا ہے ظالموں کو خوشی ہوئی لیکن امریکہ خوش نہیں ہوا کیونکہ تو پتا کہ اگر یہ چیز بن سکتی تو اس سے اچھی بھی بن سکتی ہے اور جب بھی دیکھیں جب سیٹلائر کی بات ہوتی ہے تو امریکہ کے ساتھ کون بھیجتا ہے اپنا سیارہ کون بھیجتا ہے اب در اکر کون بھیجتا ہے بھیجتا ہے ہمیشہ تو ان کی آپس میں ہمیشہ سے یاد رکھیں جیسے انڈیا اور پاکستان ہیں ایک چیست کرتا ہے دوسرے بھی چیست کرتا ہے بھئی ہم بھی آپ کے برابر میں فکر نہ کریں اسی طریقے سے ایک سر جنگ چلے تھے کولڈ وار جیسے کہتے ہیں دور ملکہ کے بھیجتے ہیں تو امریکہ کو ایک راستہ نظر آیا کہ کہتے ہیں کہ شکار بھی ہو جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یعنی اپنے مقصد پورا ہو جائے اور خود جانے کی کیا ضرورت ہے بیدار میدان جنگ میں جب رشیہ خود اپنے گلے میں یہ پھندہ ڈال چکا ہے افغانستان کا اور مسلمان جان دینے کے لئے تیار ہیں اپنے دفاع کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں تو میں نے کیسے فصلہ ہی دینا ہے اور مفدی اسلام امریکہ نے کیا احسان کیا ہم پر نہیں امریکہ نے پیسے لئے ہیں یعنی اس کی اکانومی بھی بہتر ہوئی اپنا مقصد بھی اس نے پورا کیا اس نے مفد نہیں دیا ایسا پیسہ کہاں تھا افغانستان کے بارے پیسہ تھا انہوں نے دیا عرب نے دیا پورے عرب ملکے پورے اسلامی امت نے جو اپنے بیٹے بھیج سکتی تھی جو ملک اس نے اپنے بیٹے بھیجی جو مال دیتے تھے اس نے اپنے مال دیا کیونکہ یہ پہلا جہاد تھا یعنی اس دور میں آپ دیکھیں وہ پہلا جہاد تھا جو شرج نظر آ رہا تھا اور بڑے بڑے علماء نے فتوہ دیا کہ جاؤ جہاد کرو اور اپنے دفاعہ کے لئے جہاد تم کر سکتے ہو فرض ہے تم پر جاؤ